دکر دانش پروگرام ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے اس وقت ایک بہت ہی اہم اپوائنمنٹ کے اوپر پوزیشنز اور حکومت کی رسہ کشی چل رہی ہے اور وہ بڑی ہی متنازہ ماضی میں ایک اپوائنمنٹ ہوئی اور وہ ہے چیرمن نیب کے حوالے سے چیرمن نیب کی اپوائنمنٹ کا ایک پروسیجر موجود ہے اور وہ پروسیجر میں بتاتا ہوں کیا طریقہ کار ہے اور اس وقت جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ چیرمن ہے چیرمن نیب جنرل جسٹس جعوید اقبال صاحب ان کو کہہ جا رہا ہے کہ حکومت ان کو دوبارہ اپوائنٹ کرنا چاہتی ہے اور ان کی ایکسٹینشن چاہتی ہے تو اس صورتحال میں قانون اور آئین کیا کہتا ہے دیکھیں نیب کا ایک آرڈیننس ہے نائنٹین نائنٹین نائن نیب آرڈیننس نائنٹین 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 جس میں آرٹیکل سکس میں اپوائنمنٹ آف چیرمن نائنٹین 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 اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کی چیف الیکشن کمیشن کے اپوائنمنٹ کا بھی طریقے کار ہے آپ نے آئین کے آرٹیکل ٹو ون تری اور دو سو ٹھارہ تک کو دیکھا ہوگا آجھے یہاں پر چیف الیکشن کمیشن اور چیف نائنٹین نائنٹین کی پاورز میں بڑا فرق ہے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ جب پاور جس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ ایک الیکشن کمیشن کانسٹیٹ کرتا ہے چار میمبر اور پانچوں ہاں چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار دیا ہے اب کہ وہ پاورفل اختیار آتا ہے صرف چیف چیئرمن چیف الیکشن کمیشن کا وہ اختیار نہیں ہے لیکن چیئرمن نیب میں ایگزیکٹیو بورڈ بھی موجود ہے سٹیپٹی چیئرمن بھی موجود ہے لیکن جو پاور چیئرمن نیب کی ہے تو فائنل اپروول جو ہے وہ چیرمن نیب دیتا ہے اس لئے چیرمن نیب کی جو امپورٹنس ہے پوزیشن ہے بہت ہی پاور فول ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اپوائنٹ کرنے کا طریقہ کار میں بتاتا ہوں لیکن ریموف کرنے کا طریقہ کار میں بتاتا ہوں کہ اس کو ریموف اسی طرح کیا جا سکتا ہے جس طرح سپریم کورٹ کے جیج کو کیا جاتا ہے ملکل وہی طریقہ کار ہے اور چار سال کا اس کا ٹینیور ہوتا ہے اب حکومت چاہتی ہے کہ جسٹس جعوید اقبال صاحب کو دوبارہ پوائنٹ کرے اپوزیشن کسی بھی صورت میں نہیں چاہتی ہے اپوزیشن تو ہی چاہتی ہے کہ نیب کا ادارہ ہی ختم ہو جائے حالانکہ اپوزیشن کے دور میں یہ نیب کے ادارے موجود رہے ہیں وہ چاہتے تو اس وقت ختم کر سکتے تھے پی بلس پارٹی کا دور تھا پی ایم ایل این کا دور تھا شاید اس کی ضرورت اس لئے اب زیادہ ہو رہی ہے کہ پہلے چیئرمن نیب اس طریقے سے پرائیم نیسٹر ہاؤس کے ہاں تو استعمال نہیں ہوتے تھے جس طریقے سے یہ موجودہ چیئرمن نیب موجودہ حکومت پی ایم ہاؤس کے ہاں تو استعمال ہو رہی ہے شاید اس کی یہ وجہات ہے اور جس طریقے سے اس آزاد اور خودمختار ادارے کی تزہیق ہو رہی ہے اور یہ ادارہ سپریم کورٹ میں اور عوام میں رسوہ ہو رہا ہے شاید اس کی وجہ سے اب یہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ یہ ادارہ جو ایک سیاسی انتقام کے لئے کیونکہ یہ جو پبلک آفیس ہولڈر ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے لوگوں چاہے حکومت کے لوگوں ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو اب جو صورتحال ہے کہہ یہ جا رہا ہے کہ اتنی پرسنل ویکٹمائزیشن اتنی پولٹیکل ویکٹمائزیشن ہو رہی ہے کہ یہ ادارہ ایک طریقے سے ایک اکانٹیبلیٹی بیورو یا اکانٹیبلیٹی کا ادارہ نہیں بلکہ یہ ویکٹمائزیشن کا ادارہ اس لئے سے ختم کی جاتا ہے بارال پروسیجر یہ ہے کہ ریموول کا طریقہ میں نے بتا جاتے ہیں کہ اپوائنمنٹ کا طریقہ کاری ہے کہ اس کی ایک پروسیجر ہے کہ پرائم منسٹر اور لیڈر او اپوزیشن جو ہیں لیڈر او اپوزیشن یہاں رئی شہباز شریف نہیں نام ڈیزیگنیٹ نہیں ہے یہاں پہ یہاں لیڈر او اپوزیشن آف تر نیشنل اسمبلی کہا گیا ہے کہ جناب پرائم منسٹر اور لیڈر او اسمبلی کنسلٹیشن سے کنسلٹیشن سے تین نام دیں گے اور جو یہ نام دیں گے اس کے اوپر ان کی وجوہات لکھنا بہت ضروری ہے کہ کس وجہ سے وہ یہ نام دے رہے ہیں یہ تین نام پارلیمانی کمیٹی کو چلا جائے گا اور پارلیمانی کمیٹی کانسٹیٹ کرتا ہے سپیکر اور یہ تقریباً بارہ افراد کے اوپر مشتمل ہوتا ہے جن میں سے ایکوال ہیں آپ کے ٹریجری بینک یعنی حکومت کے لوگ اور ایکوال ہیں اپوزیشن کے لوگ اور ون تھرڈ اس میں جو ہے وہ بارہ میں سینٹ ہوتی ہے اور اگر نیشنل اسمبلی ڈیزولو ہے تو پھر سینٹ کے ہی اراکین سارے کے سارے اس میں موجود ہوتے ہیں تو گویا تین نام یہ دیتے ہیں اور اس میں سے ایک نام یہ ریکومنڈ کرتی ہے پارلیمانی کمیٹی اور پھر یہ چلا جاتا ہے صدر کو اور صدر جو ہیں پوائنٹ کرتے ہیں آپ کے چیرمن نیب کو جن کا ڈیویشن چار سال ہوتا ہے اور جن کو ریموف کیا جاتا ہے ایز یہ صرف جس طرح ایک سپریم کورٹ کے جج کو ریموف کیا جاتا ہے جو سپریم جوڈیشل کانسلز کا ایک طریقہ کار ہے یہ تو آپ کا ایک پروسیجر ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیرمن نیب جو ہیں وہ جو آرڈیننس ہے جس طرح میں نے کہا کہ نائنٹین نائنٹی سکس اس کے آرٹیکل سکس میں یہ ساری اپوائنمنٹ کا پروسیجر موجود ہے اور اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وزیراعظم بغیر اپوزیشن کو کنسلٹ کیے ہوئے یہ آپ کے لیڈر اپوزیشن کو کنسلٹ کیے ہوئے یہ نام آگے بڑھا سکتے ہیں اور صدر اپوائنٹ کر سکتے ہیں تو نہیں یہ منڈیٹری ہے باز آفتہ پرسونا ڈیزگنیٹ ہے یہ پرسونا ڈیزگنیٹ ہے یعنی پرسن نہیں ہے بلکہ ڈیزگنیشن اس وقت یہ اپورٹن ہے کہ لیڈر اپوزیشن اب یہاں پر بات کی جاری ہے کہ لیڈر اپوزیشن پہ جو ہے وہ آپ کے کیسز ہیں نائپ کی تو نائپ کی کیسز تو پرائیم نسٹر پہ بھی ہے ان کے اوپر بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور حکومتی کئی ایلیمنٹس کے اوپر بھی چل رہی ہے بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہیں میمبرز ان کے اوپر چل رہی ہے لیکن یہاں پر بات یہ آ رہی ہے کہ لیڈر اپوزیشن پہ کیونکہ نائپ کا کیسز چل رہا ہے اس لئے لیڈر اپوزیشن سے کنسرن نہیں کیا جائے گا اور وزیر آزم جو ہے وہ یہ نام خود بھیجیں گے تو یہ قانون میں نہیں ہے یہ آئین میں نہیں ہے وزیر آزم کو نہ صرف لیڈر اپوزیشن سے جو اس وقت کا لیڈر اپوزیشن ہوگا اس سے کنسرٹ کرنا پڑے گا بلکہ وجوہات بیان پڑنے پڑیں گے جن وجوہات کی بنیاد پر صدر پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ وجوہات کیا ہیں صحیح ہیں غلط ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپوائنٹ کریں گے دوسرا یہ ہے کہ کسی پہ کیس ہونا وہ امپورٹن نہیں ہے جب تک کہ اس کی کنوکشن نہ ہو اگر لیڈر اپوزیشن کی کنوکشن ہو جائے تو دیفنیٹلی لیڈر اپوزیشن اس کے اس میں نہیں آئیں گے اور ایک اور بات بتا دوں کہ کانفلیکٹ آف انٹریس یہ نہیں کہ اگر لیڈر اپوزیشن پہ نیپ کا کیس ہے تو وہ اپوائنٹ کرنے کے لیے کانفلیکٹ آف انٹریس کی بات کی جاری ہے تو یہ بات میں نے بتا دی کہ اپوائنمنٹ میں لیڈر اپوزیشن کا نام لیا گیا ہے لیڈر اپنے اپوزیشن کی designation دی گئی ہے اس لیے جو بھی leader opposition ہوں گا چاہے شہباز شریف ہوں ہاں اگر convection ہے تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر convection نہیں ہے الزامات ہیں تو ان الزامات کی بنیاد پر ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا ان سے consultation بہت ضروری ہے چاہے وزیراعظم convection نہیں ہے اور اگر وہ اتپر الزام ہے تو اس سے بھی آپ کے consultation لی جائے گی اور meaningful لی جائے گی اب آتے ہیں کہ اگر کئی leader opposition ہوں اور conflict of interest آ جائے تو ایک leader opposition اپنی powers کو دوسرے leader opposition کی طرف دے سکتا ہے ترجیحات کو آگے بڑھا سکتا ہے لیکن اگر ایک ہی leader opposition ہے تو جب تک اس کی convection نہیں ہے اس کے اپر الزامات ہیں وہی consultation میں شامل ہوگا اب حکومت اگر کوئی amendment لے آئے کہ جی پارلیمنٹ میں amendment لے آئے کہ جناب صرف وزیراعظم جو ہے وہ یہ آپ کے نام recommend کر سکتے ہیں اور صدر appointment کرے تو definitely آپ آئین میں article جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کی amendment لے آئے اور اس amendment کے تحت جو ہے وہ آپ جو ہے وہ appointment کی اختیارات لے لیں recommendation کا اختیار لے لیں لیکن وہاں پہ بھی آپ یاد رکھیں کہ تین چیزیں جو ہے وہ بہت ہی important ہوں گی ایک تو یہ ہوگی کہ یہ جو آپ کی amendment ہے یہ personal specific نہیں ہے کہ جی یہ صرف ایک شخص کے لیے جو ہے وہ آپ نے یہ amendment کی ہے اس سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ یہ amendment صرف اس شخص کو لانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا اسی طریقے سے آپ کا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ malified intention تو نہیں ہے کہ یہ صرف ایسے شخص کھلایا جا رہا ہے جو opposition کو hit کرے اور حکومت کو support کرے اور اس کا اعتصاب نہ کرے اور تیسرا یہ ہے کہ fundamental rights جو ہیں وہ تو clash نہیں ہو رہا ہے اگر یہ تینوں ہوں گے تو سپریم کورٹ اس کو اٹھا کے پھیک سکتا ہے یاد ہوگا کہ جسٹس فسی بخاری اور دیدار جسٹس دیدار حسین جسٹس فقی بخاری کہہ رہا ہوں فسی بخاری اور جسٹس دیدار حسین کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ بھی ایک فیصلہ دیا تھا کہ جناب علی اگر آپ کسی کو appoint کرتے ہیں تو اس کی meaningful appointment آپ کو mention کرنی پڑیں گی تو گویا amendment بھی اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو یہ کہ جاوید اغبال صاحب کو لانے جا رہے ہیں تو شاید یہ نہ ہو سکے حکومت یہ کام نہ کر سکے اور سپریم کورٹ اس کو اٹھا کے پھیک دیکھوں کہ اس میں malified intention بھی ہے personal آپ کے اس میں وہ ونڈیٹا بھی شامل ہے کہ personal آپ specific قانون اس لئے لارہے ہیں کہ ایک person کو appoint کرنا چاہتے ہیں person specific law ہو گیا اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں definitely fundamental rights سامنے آئے گا جس طریقے سے جاوید اغبال صاحب کا role ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو نہیں کر سکتے یہ اب وزیر آزم صاحب جو ہیں وہ کیا ایک deputy chairman کو جو کہ اس کو appoint کر سکتے ہیں کہ دیکھیں deputy chairman کو acting chairman naip کا اختیار دیا جا سکتا ہے یہ اس وقت دیا جا سکتا ہے جب chairman naip موجود ہوں بیمار ہوں ملک سے باہر ہوں یا آپ کے وہ آپ کے ایک تو ملک سے باہر ہوں ایک بیمار ہوں اور ایک جو ہے ان کا کہ جی وہ جو ہیں آپ کے جیسے میں نے کہا طبیعت خراب ہے یا ملک سے باہر ہیں اس صورتحال میں ان کو appoint کیا جا سکتا ہے deputy chairman کو as acting آپ کے chairman لیکن اگر فرض کیجئے کہ یا چھٹی پہ ہوں ایک اور چیز جو میں بھول گیا تھا وہ یہ کہ یہ تو چھٹی پہ ہوں یا بیمار ہوں یا پھر جو ہے وہ آپ کے موجود chairman کی ملک سے باہر ہوں تو تین بنیادوں پر deputy chairman کو as acting chairman کے طور پر اختیارات مل سکتے ہیں ورنہ اگر chairman naip appoint نہیں ہے تو deputy chairman as acting chairman کام نہیں کر سکتا ہے یہ اہم ترین lawyer اور جو اس کے اہم ترین prosecutor ہیں وہی اس بات کو کہتے ہیں تو گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ کس طریقے سے chairman naip کو لائے جا سکتا ہے کیا طریقے کار ہے اس کے علاوہ chairman naip کو کوئی اپنی پسند سے لگانا چاہے لانا چاہے یہ نہیں ہو سکتا پورا ایک procedure طریب دیا ہے procedure میں بھی وجوہات ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بجا ہے کہ leader of opposition بہت ہی اہم ہے اور leader of opposition اہم ہے تو leader of the house بھی اہم ہے دونوں کی consultation ہے meaningful consultation ہے اور اس کے بعد پارلیمانی committee ہے and then اس کے بعد صدر ہیں appoint کر سکتا ہے prime minister کے صرف request پہ کسی بھی بنیاد پر نہیں کیا تک اور conflict of interest کا بھی میں نے بتا دیا اور convection کے بغیر چاہے prime minister ہوں چاہے leader of opposition ہوں ان کے پاس according to law وہی consultation دیں گے اس کے علاوہ کوئی consultation نہیں دے سکتا ہے تو حکومت یہ impression دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ chairman naip جس کو چاہے بنا دیں جس کو چاہے لا دیں ترمیم لے آئیں اور leader of opposition سے consultation نہیں کریں گے conflict of interest ہے خدا کے لیے ان کے وزیر law پڑھ لیں ordinance 1990 پڑھ لیں اس میں جو article 6 ہے وہ پڑھ لیں اس میں جو amendment ہے وہ پڑھ لیں article 25 پڑھ لیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ press پہ آکے میڈیا میں آکے ان کے جو وزیر ہیں مختلف قسم کے بہاؤں 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 کرتے ہیں اور وزیر اعظم کو ان کے لوگ پہلے ہی شرمندہ کر چکے ہیں election commission کے میمبران کی صورت میں چیف آف آرمی کی appointment کے سلسلے میں کئی اہم موقع پر یہ جو حکومت کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے بھزرا ہیں یہ وزیر اعظم کی بڑی بڑی سبکی اور صدر کی سبکی judicial commercial قاضی حیثہ کے حوالے سے review کے حوالے سے کتنی جگہ یہ بیزتی کرا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی باز نہیں آتے اور وزیر اعظم کو بھی کوئی بندہ ایسا نہیں ملتا ہے جو legal consultation لے سکے چاہے وزیر اعظم اس میں خوش ہوں یا نہ ہوں بلکہ لوگ تو اس لیے وزیر اعظم کو legal consultation کے بجائے personal happy consultation دیتے ہیں جس سے وزیر اعظم خوش ہو جائے کہ ہاں بھئی میں تو چیف آف آرمی سٹاپ کو اپنے letter head پر appoint کر سکتا ہوں اور کر دیا اور دنیا میں بیستی ہو گئے سپریم کورٹ نے اٹھا کر ڈسوین میں پھیک دیا اسی طرح election commission کے میمبران کو اٹھا کر ڈسوین میں پھیک دیا صدر کی بیزتی ہو گئی اور دوسرے معاملات میں کیا ایسے قانونی ماہرین ہیں کیا ایسے وزیر ہیں جو پڑتے نہیں ہیں جو laws موجود ہیں ان کو دیکھ کر وزیر اعظم کو صحیح advice نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ advice دیتے ہیں جس میں وزیر اعظم خوش ہو جاتا ہے اور وزیر اعظم وہ کام کرتا ہے اور بڑی سبکی ہوتی ہے لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پھر ان سے باسپرس بھی نہیں کرتا ہے اور باسپرس کس بنیاد پہ گرے اس کے اختیارات کیا ہیں دوکدانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ